آج ہم یہاں پر پریشنا والی تیم دسملو چار کا ادھار نمبر گیارہ سولو کریں گے تو دو بیکتیوں کی آئے کا عنوپات نو invers seven ہے اور ان کے خرچوں کا عنوپات ہے چار عنوپاتیں تین یدی پرطی ایک بیکتی پرطی مہینے میں دو ہزار روپے بچا لیتا ہے تو ان کی ماس ایک آئے گیاد کیجئے تو یہاں پر دیکھیں گے ہم جو ان کی ماس ایک آئے کا عنوپات دیا ہوا ہے باہ دیا ہوا ہے نو500 سات اور خرچوں کا انپاد دیا ہوا ہے چار انپاد تین تو دو بیکتیوں کی آئے کا انپاد ہم مان لیں گے نو ایکس اور سات ایکس تتہا ان کے خرچوں کا انپاد مان لیں گے چار وائی اور تین وائی تو یہاں پر ہم نے دونوں بیکتیوں کی ماں سے کائے مان لی نو ایکس اور سات ایکس اب ان کے خرچوں کا انپاد چار وائی اور تین وائی اور مان لیتے ہیں اب یہاں پر دونوں سرطیں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ دو بیگتیوں کی آئے کانپات نوانوپات کے ساتھ ہے تو یہاں پر ہم نے دونوں بیگتیوں کی ماں سے کہا ہے مان لیں نو ایکس اور سات ایکس اور ان کے خرچوں کانپات مان لیا چار وائی اور تین وائی تو یہاں پر کہا گیا ہے پر تھی بیگتی مہینے میں دو ہیار روپے بچا لیتا ہے تو جو پہلا بیگتی ہے اس کا خرچہ گھڑا دیا جائے تو وہ دو ہزار روپے بچا لیتا ہے تو یہ ہم نے پہلے سرط پونڈ کر دی اب دوسری سرط دیکھتے ہیں تو دوسرا بیقتی دوسرے بیقتی کی ماس اک آئے ہے سات ایکس اور اس کا خرچہ ہے تین وائی چونکہ یہاں پر کرم سرک آ گیا ہے تو پہلے بیقتی کی ماس اک آئے یہ ہوگی اور پہلے بیقتی کی خرچہ یہ ہوگیا تو یہ پہلے سرط پونڈ ہو گئی اب دوسری بیقتی کی ماس اک آئے یہ ہے تو دوسری بیکتی کی ماں سے ایک آئی یہ ہے اور اس میں سے اس کا خرچہ یہ دوسرا والا جو کی تین وائی ہے یہ کاٹ دیا جائے گھٹا دیا جائے تو یہ بیکتی بھی دو ہیار روپے بچا لیتا ہے چونکہ پرتے ایک بیکتی کہا گیا ہے یہاں پر مہینے میں دو ہیار روپے بچا لیتا ہے تو یہ پہلا بیکتی بھی دو ہیار روپے بچاتا ہے اور دوسرا بیکتی بھی دو ہیار روپے بچاتا ہے اب ان دونوں سمی کارنوں کو ہم یہاں پر بلو پنویدی سے حل کر دیں گے تو ہمیں چونکہ یہاں پر پرشن دیکھیں گے آپ تو یہاں پر ان کی ماں سے کا عید کرنے کے لئے کہا گیا ہے جو کی ہے نو ایکس اور سات ایکس تو ہمیں صرف ایکس کا معنی ویس چاہیے وای کا معنی ہم نہیں ڈکا لیں گے تو ان دونوں سمی کارنوں کو ہم بلو پنویدی سے حل کریں گے تو بلو پنویدی سے حل کرنے کے لئے ہمیں x کے معنیوں کو دونوں سمیہ کرنے میں برابر کرنا پڑتا ہے یا پھر ہم y کے معنیوں کو برابر کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پر y کے معنیوں کو برابر کریں گے تو y کے معنیوں کو برابر کرنے کے لئے ہم پہلے سمیہ کرنے میں تین کا گناہ کر دیتے ہیں پورے سمیہ کرنے میں اور دوسرے والے سمیہ کرنے میں ہم چار کا گناہ کر دیتے ہیں تو یہاں پر پہلے والے سمیہ کرنے میں ہم تین کا گناہ کرتے ہیں تو تین نام ستائیس انٹو میں ایکس مائنس کا چن لگایا تین کا گناہ چار وائی میں کریں گے تو ہو جائے گا بارہ وائی برابر تین کا گناہ دو ہزار میں کریں گے تو ہو جائے گا چھ ہزار اب ہم یہاں پر اس دوسرے والے سمیترین میں چار کا گناہ کر دیں گے تو چار ستے اٹھائیس انٹو میں ایکس مائنس کا چن لگایا چار کا گناہ تین وائی میں کریں گے تو ہو جائے گا بارہ وائی برابر کا چن لگائے چار کگڑوں دو ہزار میں کریں گے تو ہو جائے گا آٹھ ہزار اب ہم یہاں پر جو یہ پہلے والا سمیکرن ہے اس سمیکرن میں سے ہم اس دوسری والی سمیکرنوں کو گھٹا دیں گے تو جب ہم گھٹائیں گے تو چن بدل جائیں گے نیچے والی سنکھیاں کو جو اٹھائیس ایکس پلس کا یہ مائنس کا ہو جائے گا بارہ وائی یہ مائنس کا یہ پلس کا ہو جائے گا آٹھ ہزار یہ پلس کے ہیں یہ مائنس کے ہو جائیں گے اب یہاں پر اوپر ہے مائنس کے بارے ہوای اور نیچے ہیں یہ پلس کے بارے ہوای تو یہ دونوں کٹ جائیں گے اب یہاں پر 28x یہ مائنس کے ہیں اور 27x یہ پلس کے ہیں تو مائنس کے 28x میں سے پلس کے 27x گھٹ جائیں گے تو یہاں پر آ جائے گا مائنس کا x برابر کچن لگایا مائنس کے 8000 میں سے پلس کے 6000 گھٹ جائیں گے تو یہاں پر آ جائیں گے مائنس کے 2000 مائنس سے مائنس کینسل x کا معنی آگیا یہاں پر اب ہم یہاں پر دونوں بیقتیوں کی ماس ایک آئے نکال لیں گے چونکہ یہ ایکس کمان جو آیا ہوگا ہے یہ یہاں پر نو ایکس جو ہے اس ایکس کی جگہ پر یہ دو ہیار لکھ دینا ہے اور اس ایکس کی جگہ پر یہ دو ہیار لکھ دینا ہے اور آگے حل کر دینا ہے تو یہاں پر نیچے ہم اس نو ایکس کمان نکال لیں گے اور سات ایکس کمان نکال لیں گے تو یہاں پر عطاہ دونوں بیقتیوں کی ماس ایک آئے نو ایکس برابر نو یہ جو قطعوں ان ٹو میں ایکس کا معنی یہ دو ہزار گڑا کر دیں گے ہم نو کا دو ہزار میں تو نو دونی اٹھارہ اور یہ تین جیرو پیچھے لگا دیں گے تو یہاں پر جو ہم نے پہلے بیکتی کی ماں سے گائے نو ایکس معنی تھی یہ آگئی اٹھارہ ہزار اور دوسرے بیکتی کی معنی تھی ہم نے ماں سے گائے سات ایکس یہ تو یہاں پر نیچے لکھیں گے ہم اور سات ایکس برابر اب ہم سات یہ جو قطعوں لکھا رہے نہیں دیں گے ایکس کی جگہ پر یہ ایکس کمان دو ہزار لکھیں گے ہم اور ہم سات کا گناہ کر دیں گے دو ہزار میں دو ہو جائے گا چودہ ہزار تو یہ آگئی اٹھارہ ہزار روپے اور چودہ ہزار روپے دونوں بیکتیوں کی ماں سے گائے تو یہ ہیں ہمارے دونوں آنسر اس پرکار آپ کو اس پریشن کو اچھی طرح سے حل کر لینا ہے اور نوٹ کر لینا ہے اگر آپ کو پریشن آوالی تین دسملوں ایک اور تین دسملوں دو کے سبھی پریشن کرم سے ہل سائد دیکھنا ہے تو ڈسکرپسن میں لنکیں ضرور جیک کریں تو یہاں پر نوٹ کر دیجئے آپ ڈسکرپسن میں لے teammate